پیسا ایوارڈز میں پہلی مرتبہ ٹک ٹوکرز کو بھی نامزد کر دیا کیا ہے؟ سلانہ پاکستان انٹرنیشنل سکرین ایوارڈز پیسا کے لیے دوسرے سال کے ایوارڈز کی نومینیشنز کا اعلان کیا کیا ہے؟ پہلی مرتبہ پیسا ایوارڈز میں سوشل میڈیا سٹارز کے لیے بھی نامزدگیوں کا اعلان کیا کیا ہے؟ جبکہ کرونا کی وجہ سے سینما بند ہونے کے باعث اس مرتبہ فلموں کے لیے نامزدگیوں کا اعلان نہیں کیا کیا۔ پیسہ انتظامیہ کے جانب سے جاری کرتا فہرس کی مطابق سال 2021 کے ایوارڈز کے لیے 24 کٹیگریز کا اعلان کیا کیا ہے۔ پہلی مرتبہ انتظامیہ نے یوٹیوبرز، انسٹیگرامرز، ٹکٹوکرز، بلوگرز اور ڈیجیٹل کانٹنٹ کرییٹرز کے لیے بھی نامزدگیوں کا اعلان کیا ہے۔ دوسرے سالانہ پیسہ ایوارڈز کے لیے اس مرتبہ فلموں کے لیے کسی بھی ایوارڈز کی نامزدگی کا اعلان نہیں کیا گیا۔ پیسہ ایوارڈز میں اگر ہم ٹکٹوکرز کی بات کرتے ہیں تو ٹکٹوکرز میں جو ہمیں نامزدگیاں دکھائی دیتی ہیں اس میں اری کا حق، کول آفتاب، جنت مرزا، ملک اسمان آسیم جو کہ فیمس مولوی کے نام سے مشہور ہیں اور پھلو جو کہ تکیر عباس ہے۔ اسی طرح اگر ہم بلوگرز کی بات کرتے ہیں تو ڈکی بھائی، کچن وید آمنا، مباشر صدیق، ویلیج فوڈ سیکریٹ، شامی رباز اور شاویر جعفری اس لسٹ میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یوٹیوبر آفتی ایر کی بات کریں تو ڈکی بھائی، کچن وید آمنا، مباشر صدیق، ویلیج فوڈ سیکریٹ، شامی رباز، شاویر جعفری، یوٹیوبر آفتی ایر میں شان ہیں۔ پیزا ایوارڈز کی تقریب روان برس پانچ نومبر کو متہتا عرب امارات یو اے ای کی ریاست دوبائی میں مناکت کی جائے کی جس میں سوشل میڈیا سٹارز کو بھی نامزد کرتیا کیا ہے۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے نیوز بوکس کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کرنا مت پھولئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بقت مل سکے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دیکھتے رہیے نیوز بوکس